اسلام علیکم و ناظرین ترامیر سپورٹس کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا حوش فاروق شیزان ملکانی آپ کی خدمت میں حضر ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ٹی ٹوئنٹی و قوارڈ کپ کرکٹ ٹورنمنٹ سترہ اکتوبہ سے شروع ہو رہا ہے اس اسلحہ میں سولہ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جس میں سے پہلے گروپ میچز ہوں گے اور بعد زیادہ سپر ٹویل کا مرحلہ شروع ہوگا آپ کو بتاتا چلوں کہ سترہ اکتوبہ کو پہلے دو میچ ہوں گے جس میں پہلا میچ اومان اور پاپوہ نیو گینی کے درمیان ہوگا جبکہ دوسرا میچ بنگلہ دیش اور سکارٹ لینڈ کے درمیان ہوگا اسی طرح اٹھارہ اکتوبر کو ائرلینڈ اور نیدرلینڈ جبکہ دوسرا میچ سر لنکا اور نمیبیا کے درمیان ہوگا انیس اکتوبر کو بھی دو میچ ہوں گے پہلا میچ سکارٹ لینڈ اور پاپوہ نیو گینی کے درمیان جبکہ دوسرا میچ اومان اور بنگلہ دیش کے درمیان ہوگا بیس اکتوبر کو بھی دو میچ ہوں گے پہلا میچ نمیبیا اور نیدرلینڈ جبکہ دوسرا میچ سر لنکا اور ائرلینڈ کے درمیان ہوگا اسی طرح اکتوبر جمعہ رات کو بنگلہ دیش اور پاپوہ نیو گینی جبکہ دوسرے میچ میں اومان اور سکارٹ لینڈ ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے 22 اکتوبر جمعہ کے دن نمیبیا اور آئیلینڈ جبکہ دوسرے میچ میں سری لنکا اور نیدر لینڈ ہم نے سامنے ہوں گے اسی طرح ہفتہ کو 23 اکتوبر اسٹریلیا اور ساؤت افریقہ اب یہ یہاں سے سپر ٹویلو کا مرلہ شروع ہو جائے گا جبکہ دوسرے ٹورن اپ میچ میں انگلینڈ اور سکار لینڈ ہوں گے جبکہ 24 اکتوبر کو ٹی بی ڈی ٹی بی ڈی کا مطلب ہوتا ہے جو گروپ میچز میں کوالیفائی کر کے آئیں گی دو ٹیمیں وہ مد مقابل ہوں گی جبکہ پاکستان اور انڈیا بھی مد مقابل ہوں گے 24 اکتوبر کو اسی طرح 25 اکتوبر کو اخوانستان اور ایک ٹیم جو گروپ میچز میں کوالیفائی کر کے آئے گی وہ اس کے مد مقابل ہوگی 26 اکتوبر کو بھی ایک میچ ہوگا جس میں ساؤتھ افریقہ اور ویسٹ انڈیز کا میچ ہوگا اور دوسرے میچ پاکستان اور نیزی لینڈ کا ہوگا 27 اکتوبر کو انگلینڈ اور ٹی بی ڈی یعنی کہ گروپ میچز میں کوالیفائی کر کے آنے والی ٹیم جبکہ دوسرے میچ میں دونوں ٹیمیں جو گروپ میچز میں کوالیفائی کر کے آئیں گی وہ کھیلیں گی 28 اکتوبر کو ایسٹریلیا اور ٹی بی ڈی 29 کو ویسٹ انڈیز اور ٹی بی ڈی اسی طرح دوسرے میچ میں اخوانستان اور پاکستان کا میچ ہوگا 30 اکتوبر کو ساؤتھ افریقہ اور ٹی بی ڈی جبکہ دوسرے میچ میں انگلینڈ اور ایسٹریلیا مد مقابل ہوں گے 31 اکتوبر کو اخوانستان اور ٹی بی ڈی جبکہ دوسرے میچ میں انڈیا اور نیزی لینڈ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے یکم نومبر کو انگلینڈ اور ٹی بی ڈی اور دو نومبر کو ساؤتھ افریقہ اور ٹی بی ڈی ٹی بی ڈی جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گروپ میچز میں جو کالیفائی کر کے آئے گی ٹی میں وہ ان میں سے ایک ٹیم کا نام ہوگا جبکہ دو نومبر کو دوسرے میچ میں پاکستان اور ٹی بی ڈی کے ایک ٹیم کے درمیان میچ ہوگا اسی طرح تین نومبر کو نیزی لینڈ اور ٹی بی ڈی اور انڈیا اور اخوانستان کا میچ ہوگا چار نومبر کو اسٹریلیا اور گروپ میچز میں کالیفائی کر کے آنے والی ایک ٹیم اور اسی طرح پانچ نومبر کو نیزی لینڈ ٹی بی ڈی اور انڈیا اور ٹی بی ڈی کا میچ ہوگا چھے نومبر کو اسٹریلیا ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ ساؤتھ افریقہ کا میچ ہوگا سات نومبر کو نیزی لینڈ اخوانستان اور پاکستان اور ایک ٹی بی ڈی کی ٹیم کا میچ ہوگا آٹھ نومبر کو انڈیا اور ٹی بی ڈی جبکہ دس نومبر کو پہلا سیمی فینل اور گیارہ نومبر کو دوسرا سیمی فینل ہوگا جبکہ فینل چودہ نومبر کو کھیلا جائے گا آپ کو لمحہ با لمحہ آگاہ کرتے چلیں گے آپ کنیکٹ رہیے گا تعمیر نیوز کے ساتھ تعمیر سپورٹ سے اجازت جیدی ہے اللہ حافظ